اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں کہ ایسی ویب سائٹ کے بارے میں جہاں سے آپ ڈیلی کے ساٹھ سے سو ڈالر تک ایزی کما سکتے ہیں وہ بھی کچھ ٹاس کر کے کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس کو آپ بھی نہ کیے ہوئے کچھ کما سکتے ہیں اگر آپ کچھ بھی کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی سکیل لانی چاہیے یا کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے کیونکہ آپ گھر میں فارغ بیٹھے تو نہیں کما سکتے ہیں اپنے بیڈ پر لیٹے تو نہیں کما سکتے ہیں آپ جتنا زیادہ اس ویب سائٹ پر کام کریں گے آپ کو پیسے بھی اتنے ہی زیادہ ملیں گے دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنے گوگل کروم کو اپن کر لینا ہے میں اپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر ٹائپ کرنا ہے یو ایس ڈی ایف آپ نے یو ایس ڈی ایف ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایک پہلے نمبر پر جو ویب سائٹ آئے گی یو ایس ڈی ایف کے نام سے پاکستان سٹیٹ ڈریسیج فڈریشنز یہ یہ اس کا لوگو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے جو پہلی ویب سائٹ ہے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد اس کا کچھ تھیم اس طرح کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو دیکھنے سے ہی پتا لگتا ہے کہ یہ ویب سائٹ کتنی صحیح ہے اوثنٹک ہے یا کتنی یہ پیبل ہے یہ کتنی لائل ہے تو یہاں پر آپ نے اس ویب سائٹ پر آ جانا ہے آنے کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھ لینا ہے یہ ویب سائٹ آپ کو گھوڑوں پر نظر آ رہی ہوگی اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے آرنا کیسے کرنے ہیں سب سے پہلے ہم یہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ سکیم تو نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں پر کام کرتے جائیں کام کرتے جائیں اور آپ کو اس کا پی اوٹ نہ ملے آپ کو اس کا کوئی ریوارڈ نہ ملے تو ہم سکیم اڈوائزر سے چیک کر لیتے ہیں اس ویب سائٹ کے مطلب کہ یہ ویب سائٹ ہنڈر پرسن جینیون ہے ہنڈر پرسن لیگل ہے کوئی اس کا سکیم ہنڈر پرسنٹ سکور کے ساتھ یہ ویب سائٹ ہے تو اب آپ نے اس ویب سائٹ پر آ جانا ہے آنے کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم یہاں سے ہرن کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کو یہاں پر پبلکیشن نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد ہماری ویب سائٹ ابھی لوڈ ہو رہی ہے تو ہم کچھ کچھ دیرویٹ کر لیتے ہیں پبلکیشن میں آنے کے بعد آپ نے یہاں سے سکرول کر کے نیچے چلے جانا ہے اور نیچے جانے کے بعد آپ کو ایک ایک دو تین چوتھے نمبر پر جو ملے کا کنٹیبیوٹنگ گارڈ لائنز آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے لو جی یہ بیچ تھا جس کا ہمیں انتظار تھا یا جس کو ہم ڈونڈ رہے تھے بس یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اگر آپ ان کو ایک پیج یا دو پیج کا آرٹکل لکھے دیتے ہیں تو یہ آپ کو چالیس سے چار سو ڈالر تک دیں گے یہ آپ کو اس آرٹکل کا چالیس ڈالر سے چار سو ڈالر تک پی اوٹ کر کے دیں گے آپ نے ان کو جو بھی آرٹکل لکھ کے سینڈ کرنا ہے وہ مائکرو سوٹ ورڈ میں ہونا چاہیے یا ٹیکس ہونڈ ہونڈ ہونا چاہیے مطلب کہ آپ کسی نوٹ پیڈ میں بھی لکھ کے ان کو سینڈ کر سکتے ہیں کچھ اچھے طریقے سے لکھیں اچھی ہیڈلائنز بنا کر آپ ان کو سینڈ کر سکتے ہیں یہ تو تھا فار و رائٹرز مطلب کہ آپ لکھ کر پیسہ کما سکتے ہیں وہ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے فار فوٹوگرافرز مطلب کہ آپ فوٹو کو موائل سے فوٹو کو کھینچ کر آپ اس سے بھی پیسہ کما سکتے ہیں آپ ایک فوٹو سے پچیس سے سو ڈالر تک کما سکتے ہیں اگر وہ پبلی شائز کا سائز میں ہو اور کور پکچر ہو تو آپ اسے دیر سو سے تین سو ڈالر تک کما سکتے ہیں صرف ایک پکچر سے آپ نے اچھے طرح سے پکچر کوئی بھی لے لینی ہے جس طرح کا آپ آرٹیکل دینا چاہتے ہیں لکھنا چاہتے ہیں اس کے مطابق ہی آپ نے پکچر اچھی سی لے لینی ہے اور اس کو انہیں سینڈ کر دینا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے آرٹیکل کیسے لکھ رہا ہے جو آپ ان کو سینڈ کریں گے آپ نے چیٹ جی پیٹی پر چلے جانا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ نے یہاں پر ٹائپ کر دینا پہلے ہم ہم کٹیگری سیلیکٹ کر لیتے ہیں انہوں نے کس کس کٹیگری پر کہا ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں کٹیگری ہیلتھ ہے رینی آرٹیکلز ہیں جہاں اور بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور بھی کٹیگریز پر تو ہم ہیلتھ پر لکھتے ہیں ہم یہاں پر رہتے ہیں بیسٹ ٹیپس فار جیم وارک آؤٹ یہاں پر شروع میں ہم اپر آئٹ پہ ٹو ہنڈرڈ وارڈ آؤٹیکل یہ ہم نے ہیڈنگ دے دی ہے ہم نے ہیڈنگ دینے کے بعد اب انٹر کر دینا ہے اور ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ تیار ہو رہا ہے تو ہمارا آرٹیکل جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو سمپل یہاں سے کوپی کر لینا ہے یہاں سے ہم کنٹینیو جنریٹنگ کر لیتے ہیں اگر ہم نے اور زیادہ وارڈ کا لینا ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ دو ہزار وارڈ کا ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو اور لینا ہے تو اب ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ دو ہزار وارڈ کا ہو چکا ہے اب ہم نے سمپل کرنا کیا ہے یہاں سے ٹائٹل کو کوپی کر لینا ہے ٹائٹل سے اور نیچے سے کرو اور یہاں سے اس کو کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے میں یہاں سے ڈاکومنٹس میں چلا جاتا ہوں ڈاکومنٹس میں جانے کے بعد آپ ورڈ پریس پر بھی جا سکتے ہیں یہ کسی اور پر بھی اب یہاں سے یہ جو ورڈ کاؤنٹر ہے اس کو رموو کر دینا ہے جتنے بھی ہمارا آرٹیکل میں یہ ورڈ کاؤنٹر آ رہا ہے اس کو رموو کر دیں تاکہ ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ اچھا ریپیزنٹ ہو سکے اور ہم اس سے زیادہ سے زیادہ ڈالر کما سکیں کیونکہ کوئی بھی کمپنی ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتی اگر ہم ساتھ ورڈ کاؤنٹر لگا دیں تو ہم اس کو رموو کر دیتے ہیں اچھی طرح سے اب ہم نے کرنا کہہ ہم نے یہ جو ہمارا ٹائٹل ہے اس کو کوپی کر لینا ہے اور کوپی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آ جا رہا ہے اس وائپ سائٹ پر اور یہاں پر آپ کو یہ والا وی اکسیپٹ سمیشن ویا ای میل ہم نے اس پر کلک کرنا ہے ای میل پر اور یہاں سے میں اور یہ ڈریکٹ ان کے میل پر چلا جائے گا تو اب ہم نے یہاں پر سبجیکٹ میں وہ ٹائٹل کو پیسٹ کر دینا ہے جو ٹائٹل ہے ہمارے آرٹکل کا اور یہاں سے ہم نے سب کی سب کو کوپی کر لینا ہے سب آرٹکل سارے آرٹکل کو کوپی کرنے کے بعد یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اور یہ جو ٹائٹل ہے وہ دو بار اس کو ایک بار موق کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم نے اس آرٹکل کو ٹائپ کر دینا ہے وہ ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے ریڈ کر لینا ہے کہ ہی ایسا نہ ہو کہ آپ کسی بھی ورڈز کو دو بار یا تین بار ٹائپ کر چکے ہوں یا کوئی ورڈ مس ہو چکا ہو یا مس رائٹ ہو چکا ہو تو آپ نے اس کو دیکھ کرنے کے بعد یہاں سے سمپلی سینڈ کر دینا ہے سینڈ کرنے کے بعد ہمارا جو آرٹکل ہے وہ سینڈ ہو چکا ہے اب ہم واپس سے لے جاتے ہیں اسی ویب سائٹ پر تو یہاں پر جو سیکنڈ نمبر ہے وہ ہے فوٹو گراف اب ہم نے فوٹو گراف کیسے سینڈ کر لی ہیں فوٹو گو کے لیے میں آپ کو ایک اچھی ویب سائٹ بتا رہا ہوں جو کوپی رائٹ فری ہے جہاں سے آپ فری لی کوئی بھی پکچر کو اٹھا کر ان کو سینڈ کر سکتے ہوں وہ بھی کوپی رائے یہاں پر آپ نے پیکسل ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر ہمارا جو آرٹکل تھا وہ ہیلتھ کے ریلیٹڈ تھا ہم نے کلیکشنز میں ہیلتھ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پر ہمارا ہیلتھ کے مطابق سبی کی سبی فوٹوز آ چکی ہیں آپ نے ان کو کسی بھی فوٹو کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد ان کو سینڈ کر دینا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے سیلیکٹ سینڈ کرنی ہے تو یہاں سے میں یہ والی جو فوٹو ہے اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں یہ شاید ویڈیو ہے ہمیں پکچرز آئی ہیں تو میں یہاں پر لائسنس میں چلے جاتا ہوں یہاں پر میں لکھتا ہوں جم ورک آؤٹ یہ پہ پکچرز آگئے اب میں یہاں پر کوئی بھی پکچرز کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں جیسے کہ یہ والی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ہماری پکچر جو ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اب ہم آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایسے ہی ان کو ڈاؤنلوڈ کر کے upload نہیں کر دینا آپ نے اس کا جو نیم ہے اس کو rename کر دینا ہے ری نیم کرنے کے بعد آپ نے جو ٹائٹل رکھا ہے اپنے ٹائٹل کا اس ٹائٹ ٹائٹل کو یہاں پر اس کو rename کر دیں اس کو میں دبارہ rename کر دیتا ہوں شاید گلتی ہوگی آپ نے وہ ٹائٹل کو یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے ٹائٹل کو پیسٹ کرنے کے بعد ہمارا جو پکچرز ہے وہ rename ہو چکی ہے اب ہم نے پھر اسی ویب سائٹ پر چلے جانا ہے اور یہاں پر فار پبل شیر نظر آ رہا ہوگا آپ کو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک email open ہو جائے گا اور پھر آپ نے اس جو آپ نے آرٹکل کا ٹائٹل تھا اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے پکچرز کو add کر لینا ہے insert میں چلے جائیں یہاں پر آپ کو پکچرز یہاں فائلز میں چلے جائیں آپ نے جو ڈونڈوڈ کی تھی اس کو سیلیکٹ کر لیں اور یہ ہماری جو فائل ہے وہ آج کی ہے اب آپ اس کو send کر دیں تو ہم سبجیکٹ میں اسی ٹائٹل کو لکھ دیتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا ٹائٹل اور یہ پکچرز ہے تو ہم نے اس کو send کر دینا ہے تو یہ تھا بس کام تو آپ نے اسی طرح سے پچرز کو ان کو send کرنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو موبائل سے آپ short کر کے وہ بھی send کر سکتے ہیں کیونکہ وہ authentic ہوگی free copyright ہوگی اس پر کوئی بھی claim نہیں آئے گا اور اگر آپ خود سے آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں آپ خود سے بھی آرٹیکل لکھن کو send کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو like شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ہم ملتے ہیں ہم ملتے ہیں